ہلو گوڈ مورننگ انڈیا دوستوں آپ کا دوست اور ہوسٹ راکیش مشرا حاضر ہے اس منڈے موٹیویشن کے انگلیس فیس بک ریڈیو لائب میں دوستوں آسا ہے کہ آپ کا جو ویکنڈ ہے بہت ہی خوش گزار گزرا ہوگا اور بہت ہی آرام سے مستی کے ساتھ میں گزرا ہوگا تو دوستوں چلیے کچھ ایسا کرتے ہیں کچھ ایسا ٹاپک چنتے ہیں کہ جس سے آنے والا یہ ویک بہت ہی انتھوزیازم اور موٹیویشن کے ساتھ میں گزرے دوستوں تو آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ کی لئے جو آپ کا یہ دوست ہے وہ ٹاپک لے کے آیا ہے اور ٹاپک کا نام ہے کین یو افورڈ ٹو بیکم ریچ ہاں دوستوں ریچ بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے بنتو کوئی بھی سکتا ہے لیکن کوئیسٹن ہے کیونکہ جیسا کی بولتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو اس کے لئے کچھ دینا بھی پڑے گا دوستوں تو چلیے آج ہم آپ کے سامنے یہاں پہ رکھنے جا رہے ہیں فائیو سٹپ تو جب میں بات کرتا ہوں ریچ ہونے کی دوستوں تو اس کے پہلے یہ کلیر کر دوں کہ ریچنس سے میرا مطلب کیول پیسے سے نہیں ہے دوستوں ریچ آپ کسی بھی ایریا میں لائف میں ہو سکتے ہیں اور وہ چاہے پھر اس میں آپ کا ہیلتھ ہو اور چاہے وہ آپ کا ویلتھ ہو اور چاہے وہ آپ کی کوئی بھی ایریا ہو وہ خوبصورتی ہو سکتی ہے وہ آپ کی ایکٹنگ ہو سکتی ہے وہ آپ کی ایڈکیشن ہو سکتی ہے وہ آپ کی ریلیشنشپ ہو سکتی ہے وہ آپ کی سوسل لائف ہو سکتی کوئی بھی ایریا آپ اپنی جندگی میں اگر اس میں ریچنس لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ سارے جو میں آج پانچ سٹپس آپ کے شاہر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت بہت ہیلپ لوں گے کامیابی کے لئے دوستوں جیسے میں نے پہلے کئی بار بولا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے میں وہی شیئر کرتا ہوں دوستوں جو میں نے خود اپنے اوپر آزمائی ہوتی ہے تو یہ سارے فائیب سٹپس میں نے اپنے اوپر آزمائے ہیں اپنے کلائنٹس پہ اپنے دوستوں پہ اپنی فیملی میمبرز پہ آزمائے ہیں تو وہ میں پانچ آپ کے سٹپ آپ کے شاہر شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے کہ آپ کسی بھی ایریا میں آپ اپنی لائف میں رچ بن سکتے ہیں دوستوں تو again i will repeat the topic can you afford to become rich yes say it yes so once you say it now i'm going to basically share with you five steps which are going to help you to become rich in any area of life دوستوں before i go any further just keep safety in mind جہاں پہ بھی آپ ہیں اگر آپ ڈرائیب کر رہے ہیں اپنی کار میں ہیں بائک میں ہیں شائکل میں ہیں واک پہ ہیں ٹرین پہ ہیں یا کچین پہ ہیں تو جہاں پہ بھی ہیں تو تھوڑا سیفٹی کو دھیان رکھتے ہوئے what i'm going to ask you i'm going to ask if you are safe the place you are around three to four second آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور میں ایک سنٹنس آپ سے کہلواؤں گا اور وہ آپ کہیں لیکن کوشس یہ کریں کہ جو میں کہوں گا آپ سے کہنے کے لئے وہ ایسا کریں like you mean it مطلب بشواس ہے آپ کو کہ وہ چیز آپ پورے بشواس کے ساتھ جیسے کی انگلیس میں word ہے conviction پورے در بشواس کے ساتھ وہ چیز کہہ رہے ہیں تو دوستوں آنکھ مون لیجئے سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور وہ area decide کر لیے جس area میں آپ rich ہونا چاہتے ہیں وہ پیسے میں ہو سکتا ہے health میں ہو سکتا ہے relationship میں ہو سکتا ہے calmness میں ہو سکتا ہے شانتی میں ہو سکتا ہے دوسروں کے کام آنے میں ہو سکتا ہے کوئی بھی area ہے اس کو آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں اور اب بولیں آنکھ بند کر کے for instance میں example لیتا ہوں کہ میں rich بننا چاہتا ہوں میرا مطلب پیسے سے آپ کو مطلب کہ آپ rich بننے چاہتے ہیں پیسے سے تو آپ آنکھ بند کر کے اور یہ بولیں پورے در بشواس کے ساتھ that I like میرا نام راکیش مشرا تو میں اپنا لوں گا I means I راکیش مشرا آنکھ بند کر کے دوستوں I راکیش مشرا decide today to become rich بہت ہو گیا وہ ڈرڈر کے اور گریبی میں اور میڈیا کر شپ اور گھٹ گھٹ کے جینا آج سے میں یہ در بشواس کرتا ہوں decide کرتا ہوں کہ I am decided to become rich دوستوں جس بھی area میں پیسے میں relationship میں بہت ہو گیا وہ گھٹ گھٹ کے جینا دوستوں اور وہ بشواس کریں اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ وہ five step share کرنے جا رہا ہوں دوستوں چلیے خوشی کی بات یہ ہے دوستوں کہ کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ اگر راکیش جی آپ پتہ نہیں کون سے step شروع کرنے جا رہے ہیں میری تو آئے آئی ٹی کی اپنی اس کے انڈر میں بہت سارے لاکھوں ہزاروں ایم بی ایز اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے اچھے اچھے کالیج انیسٹریگ ہے وہ بھی اچھی طریقے سے رچ بن گئے اور جاب ہے لیکن چانسز زیادہ ہیں کہ اگر آپ جاب میں ہو تو بہت رچ بننا بہت مشکل ہوگا جیادہ تر رچ وہی لوگ بنتے ہیں جو انٹرپنیورس ہوتے ہیں بیشنس میں ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دیتے ہیں بیسکلی ایمپلائی ہوتے ہیں یا سو دوستو شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کی سکسس کے لیے کوئی پری کالیفیکیشن نہیں ہے دوستو نہیں ہے ہاں ایک کالیفیکیشن دوستو جرور چاہیے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہی کالیفیکیشن میرے اندر تھی ٹھیک ہے میں سکول گیا کالیج گیا پڑھائی کی سب کچھ کیا لیکن اس کے ساتھ جو مین کالیفیکیشن آپ کو چاہیے اور دوستو وہ ہے آپ کے اندر ایک آگ ایک فائر ایک جنون دوستو بولتے ہیں نا کہ بیلی میں جو آپ کے فائر ہے آپ کے اندر ایک آگ لگی ہونی چاہیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے جو میرا مقصد اس کو پانا ہے دوستو بس کیول آپ کے اندر جب تک وہ آگ جلتی رہے گی کوئی بھی آپ جو ریزنیبل مقام آپ ڈیسائیڈ کریں گے وہ آپ پاکے رہیں گے پاکے رہیں گے پاکے رہیں گے میں کیول آپ کے شاتھ یہاں پہ کیا سیر کرنے جا رہا ہوں وہ پانچ سٹپ دوستو آپ کے شاتھ تو اس کے پہلے میں ان سٹپ کی شروعات کروں دوستو چلیے میں ایک بار سے اپنے ان دوستوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ یہاں پہ ابھی جوائن کیے ہوئے اچھا لگتا ہے ان کے نام لینے میں دوستو بہت اچھا لگتا ہے آپ یقین نہیں کرتے ہیں جب سامنے یہ گرین بینڈ میں آپ کے نام سکرول ہوتے ہیں میرے سامنے سے تو میرا دل گد گد ہو جاتا ہے کہا رہے ہیں ان دوستوں کو میں کبھی ملا نہیں لیکن آج یہ میرے کو سن رہے ہیں آج میں ان کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کر رہا ہوں جو ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی لائف میں ایک چھوٹی سی خوشی ایک چھوٹی سی آسا ایک چھوٹی سی help add کرے گا دوستو بہت خوشی ہوتی ہے تو چلیے before i start those five steps which are going to help you to achieve that richness in whatever the area of life you decided let me read those names دوستو اور وہ نیم ہے عرش دیپ شانی جی سندیپ کمار تیاغی جی سندیپ جی بہت بہت شکریہ سننے کے لیے اور اس کے بعد گردیپ سینی جی شریمائی جی جیس جیس سنگ جی منوز دیویدی جی کم آٹا ہمارے کھالید بھائی اور اس کے بعد سار دیندو دیویدی جی ریکہ ویشنو جی اور شکمیت گریوال جی بنوت کمار ویشو کرما جی پاول دھانجو جی بیگ ویلمار جی بیویک کمار جی رجنی آریا جی اور منوز تیوار جی thank you thank you very much please share this with you know time line with other invite them believe me بڑے بڑے کانفرنسز میں جاتا ہوں کوچس کو ہائر کیا اور یہی سب کچھ بہت بہت پیسے لے کر سکھاتے ہیں بتاتے ہیں اور آج مجھے خوشی ہے کہ وہ میں آپ کے شاہر شیئر کرنے چاہ رہا ہوں تو دوستوں ایک بار پھر سے ریپیٹ کروں گا جو آج کا ٹراپک ہے وہ ٹراپک ہے دوستوں کی can you afford to become rich yes say it yes yes now i am going to share those five steps listen very very carefully دوستوں اور ہو سکے تو ان کو اپنی لائف میں execute کرنے کی کوسس کیجئے گا تو ready so دوستوں جو پہلا سٹیف ہے ہو سکے تو لکھیں آپ اگر آپ کے پاس پہن ہے ٹائپ ہے اگر اس پوزیشن پہیں تو آپ لکھیں so the very first step to become rich in any area of your life yes i mean it in any area of your life is what you want again i will repeat the first step write down what exactly you want as specific as you can better for you easy it will be to achieve for instance آپ کے شکتے ہو کہ راکیش جی میں شیوری نہیں ہوں it's not so easy to tell you the truth it's not so easy to find out what you want because آپ کی want جو ہیں وہ صبح اور ہوتی شام کو اور ہوتی کسی دوست ملتے ہو آپ کی want change ہوتی ہے کسی کار دیکھتے ہو گھر دیکھتے ہو movie دیکھتے ہو اور conference attend کرتے ہو want change ہوتی کوئی بات نہیں آپ کیا کریں کہ ایک پیپر میں جو آپ کی دماغ میں سمیں آرہی ہوں پانچ دس بیس پچاس جتنی بھی wants ہیں کہ exactly مجھے چاہیے کیا ہاں دوستو تو چلیے یہ مان کے چلتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں یہ چیز آگئی دس بیس بہت ساری wants آگئیں اب آپ کیا کریں کہ ان سمیں سے ایک بائی ایک کے بارے میں کوئی سوچیں one at a time اچھا مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے فائننسلی ریٹائر ہونا ہے اور میرے کو گھر پیاف کرنا ہے that is گھر پیاف کرنا ہے یا بچوں کے education کے فرنٹ چاہیے یا car کے گھر چاہیے travel کے بہت ساری wants ہیں تو چلیے ایک چیز ہمیں اپنا گھر پیاف کرنا یا گھر کھریدنا ہے جو بھی آپ کی تو جب کیا کریں کہ دوستو ایک ایک کر کے ساری جتنے آپ نے wants لکھی ہوئی جب ایک ایک کر کے بارے ہم سوچیں جے تو کیا ہوگا اس میں ایک want ایسی ہوگی کہ سب سے زیادہ خوشی آپ کو ہوگی یہ کہہ سکتے ہو کہ بہت ساری آپ نے wants لکھ لیا تو جس want کو پا کر سب سے زیادہ خوشی ہو آپ کو اور آپ کے پریوار کو دوستو وہ آپ کی سمیں current want ہے اور اس پہ فوکس کریں ٹھیک ہے دوستو تو پہلا step clear ہو گیا what what exactly you want ٹھیک ہے تو یہ clear ہو گیا دوستو چل لیے اب دوسرے step پہ آتے ہیں دوسرا step دوستو یہ ہے کہ آپ کو اپنا گھر پی آف کرنا یہ آپ کی want ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہیڈ ہے گھر ایک بار پی آف ہو گیا چاہے وہ انڈیا میں چاہے وہ clear ہو گیا کہ کرنا کیا ہے دوستو جو دوسرا step ہے وہ اگر آپ کو clear ہو جائے تو آپ کوئی بھی منجل پاس سکتے دوسرا step ہے دوستو یہ ask yourself that why you want that first step کی وہ گھر آپ کو کیوں pay off کرنا ہے یا کسی کا health ہو سکتا ہے want I want to reduce 40 pound and I want to have my six packs یہ ہو سکتا ہے کسی کو غلط نہیں دوستو لیکن اس کا دوسرا step ہے کیوں آپ کو چاہیے یہ six packs آپ کو impress کرنا ہے یا آپ کو acting کرنی ہے یا آپ fit رہنا ہے یا آپ کو بس اچھا لگتا ہے six pack کسی آپ آپ کوئی کوئی ہیرو ہیں یا کوئی ایکٹر ہیں ان کی طرح ہونا چاہتے ہیں تو جتنا strong آپ کا دوستو why ہوگا اتنا ہی آسان آپ کے لئے اپنا مقشد ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کا why اتنا جیادا strong ہوگا دوستو تو اس میں کیا ہوگا جو آپ کا first step میں جو decide کیا ہے تو بہت سارے روڑے بھی آئیں گے بہت سارے مسئبتیں بھی آئیں گے پھر کیا ہوگا کہ وہ مسئبتوں سے آپ جلدی سے ڈگ مگائیں نہیں کیونکہ آپ کا why اتنا strong ہے دوستو اتنا strong ہے میں آپ کے سامنے دیکھیں لیکن میری why کیا I want to become a billionaire جیسا کئی بار سنا ہوگا آپ نے پیسے سے نہیں I want to reach to billion people to help them some way before my last breath تو دوستو اس لئے خوشی ہوتی کہ جتنے لوگ جوائن کرتے ہو میرے Billionaire club کے members ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے دوستو second step find why you want that first step why you want to pay off your house why you want to buy that house why you want to have six packs why you want to buy that car why you want to send your children to that school why you want to make a travel make it very 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 clear that what is your why دوستو یہ پہلا step step ہو گیا کی آپ کو کیا چاہیے دوسرا step ہو گیا کی کیوں چاہیے یہ پہلے سے بھی important دوستو کی آپ کو کیوں چاہیے چلیے اب تیسرے step پہ آتے ہیں دوستو آپ کو معلوم چل گیا کیا چاہیے آپ کو یہ معلوم چل گیا کیوں چاہیے اور دوستو تیسرا step یہ ہے کی find the person یا آپ کا جو ڈیل جس نے وہ چیز پار کی ہے find someone who has already done it دوستو کہا ہوت ہے کی if someone has done it why not you تاریخ تو تابہ دوستو کہ nobody has done it and you do it and you will become the first one to do that تاریخ تو اس میں دوستو لیکن if somebody has done it it become quite easy to do it yeah so the third step is to find the person who has done it yeah six packs ہو سکتا ہے یا جو بھی area ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے وہ آپ کا پروشی ہو سکتا ہے یا وہ سکتا ہے دوستو اس کو آپ reach out کریں اب آپ یہ بولیں گے کہ راکی جی میں تو بریک پٹ بننا چاہتا ہوں تو لیکن بریک پٹ میں اس پیسے میں اس کے انفلوینس میں اس کے پہناوے میں اس کے ہیر کٹ میں کیا چیزیں آپ کی پرہاویت کرتی ہیں آپ کیا بن شاہ رکھان کی طرح بن کسی کی طرح جو بھی آپ کا آئی جل ہو اس طرح کے بن نا ہے بٹ آپ انہوں بریک اٹین بل گول کی آپ انڈیا میں رہ کے بولیں مجھے اس کا پریسٹنگ بن نا ہے تو دوستو اس کے بات آپ کیا کریں جنس نے باڈی بنا لی نا لیکن آپ کہ سکتے ہو کہ راکی جی میں میں کیسے ایسے پوچھ رکھتا ہاں دوستو بہت سارے طریقے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کون آپ کا ایڈیل کی سا بن چاہتے ہو جب جہاں چاہ ہوتی ہے راہ نکل آئے گی کہ نے کہ س ای میل کر تو اور اگر دیش سے باہر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو آپ کا آئیجل ہے ہو سکتا ہے اس کے کچھ ویڈیوز ہوں یوٹیوب میں یا اس نے کوئی بک لکھی ہو یا دوستوں اس نے کوئی کانفرنس دی ہو کوئی اس نے آرٹکل لکھا ہے آپ لنگ دن میں جائیں آپ فیس بک میں جائیں آپ یوٹیوب میں جائیں آپ گوگل میں جا کے وہ اس آدمی کا نام ٹائپ کریں کہیں سے کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ جرور مل جائے گا اور اگر نہیں ملتا ہے اس کا مطلب کی اتنا انفلوینس اس آدمی کا نہیں ہے ہو سکتا آپ کا لوکل آدمی ہو you can go and ask you can reach out to him through his parents through his brother through sister your friends basically دوستوں آپ اس آدمی تک پہنچ جاؤگے وہ آدمی ہو سکتا ہے عورت ہو سکتی ہے لڑکا ہو سکتا ہے لڑکی ہو سکتی ہے اس تک دوستوں آپ پہنچ جاؤگے and then ask that how he or she has done it and ہو سکتا آپ کو فری میں information دے دے he or she might mentor you or become coach to you or become teacher to you or become you know he or she might charge for his or her time لیکن آپ کا goal دوستوں کیا ہے آپ کا جو second step کا why اتنا strong ہے تو آپ اس کے لئے چاہے مزدوری کریں چاہے نوکری کہیں چاہے جہاں سے loan لیں لیکن آپ کے پاس دوستوں وہ پیسہ آ جائے گا وہ resources آ جائیں گے دوستوں تو یہ رہا third step اب چوتھا step دوستوں کیا ہے چوتھا step یہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سے ساری information collect کرنے وہ step write down کرنے ہیں کہ what exactly he or she is going to teach you follow کون سی steps کرنے ہیں اور بس جو پانچوہ step ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے دوستوں لیکن سب سے مشکل ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ نے first second third اور fourth step میں کیا سیکھا آپ نے why سیکھی آپ نے what سیکھا کیا چاہے آپ کو اور آپ نے why سیکھی لیکن جو ابھی last میں جو سب سے main اور مشکل چیز ہوتی ہے وہ ہے how ابھی تک آپ کو how بھی مل گیا کیونکہ آپ کا جو idol تھا اس نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی ایسے ایسے میں کرتا ہوں تو آپ کو how بھی مل گیا اب جو real یہاں پہ چیز آتی ہے دوستوں اس کو execute کرنا وہ آپ کی اوپر ہے آپ کو جم میں جانا پڑے گا آپ کو exercise کرنی پڑے گی آپ کو گھر خریدنے کے لئے ہو سکتا آپ کو job چھوڑ کے business شروع کرنا پڑے یا ہو سکتا آپ کو job کے رہتے ہوئے کوئی دوسری اور money making streams آپ کو بنانی پڑیں گی تو basically یہ سب آپ کو اب خود کرنا ہے تو دوستوں یہ جو last کا step ہے جو execute کرنا ہے انہیں steps کو جو آپ کو fourth step میں ملیں ان کی لئے دوستوں کیا ہے یہ تھوڑا سا جو eastern word ہے کہہ سکتے ہیں جو south nation country انڈیا شری لنکا بنگلہ دیش پاکستان اپکینستان نپال وہ جو country ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی بھی لوگ سوچتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس resources ہی نہیں ہوتے ہیں تو جاتے وہ چیزیں اپنے آپ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے پاس resources ہوتے ہوئے بھی وہ سوچتے ہیں کہ میں خود ہی سب کچھ اپنے آپ سے کرلوں تو دوستوں اس میں پھر بھٹک جاتے ہیں life جندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے value based اور ایک ہوتی ہے cost based دوستوں کیا ہوتا ہے ہماری جہاتر جو eastern thinking ہے میں بھی وہیں سے آتا ہوں میری بھی وہیں سوچ تھی لیکن جب وہ ہم نے سوچ بدلی تو amazing amazing result ملنے لگے کیا ہوتا ہے کہ پہلی بار جب میں نے اپنا coach hire کیا اور اس کو پندرہ ہزار ڈالر ایک سال کے دیئے تو ان کا نام ہے stevelovel stevelovel.com stevelovel.com آپ جا سکتے ہیں وہ water walkie ہیں وہ speaker coach ہے جب میں نے ان کو hire کیا آپ یقین کریں میں کامپ نے لگا جب ان کو payment دیا رات کو نین نہیں آیا ایتنا سارا پیسہ انڈین ہو کے اس کو convert بھی کیا پتہ لگا وہ سات آٹھ لاکھ روپے کھالی ایک سال کیسے آپ دے دو لیکن دوستو پھر کیا ہو ایک کچھ دن کی بات ہے اس کے بعد سے تب لگا کہ جب میں اتنا pay کر سکتا ہوں تو میں چارج بھی کر سکتا ہوں تو دوستو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کی جو 5th step execute کرنے کے لیے آپ کو پیسے بھی کسی کو دینے پڑے اور خاص خاص اچھا پیسہ دینے پڑے تو آپ دینے میں مت ہچکیں کیونکہ آپ value پہ focus کریں سوچیں کی جو 2nd step میں آپ کی why تھی اگر وہ آپ کا پہلا step کا target مل جاتا ہے تو آپ کی why پوری ہو جائے گی کتنی بڑی خوصی ہوگی دوستو یا تو جو 5th step ہے تو 5th step آج میری بات ہو رہی تھی ایک ہمارے jolly uncle بہت لوگ انڈیا میں جانتے ہوگے jolly uncle dot com یا jolly uncle search ڈالیں گوگل میں یا facebook میں یا youtube میں تو ان کی ویڈیوز بنیں گے بہت اچھے انسان ہیں اور وہ کینیرا بھی آیا ہے ان کا ایک بیٹا بھی آ رہتا ہے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے اب ایسے لوگ ہیں وہ بیچارے اتنے helpful ہیں reach out کریں دوستو اتنے سارے لوگ ہیں ہندوستان میں ہندوستان سے باہر کبھی ان کو کسی نے approach کرنے کی کوسی سے نہیں کی جرہ پونچ کے تو دیکھیں ایک email کر کے دیکھیں کہ sir i want to spend half an hour with you or i want to buy your one hour time or sir i want to invite you for dinner because i want to ask you something وہ آپ کے boss ہو ask ask i have so much hidden power دوستو ask always seek knowledge ask اور اس میں اتنی بڑی power ہے کہ ہو سکتا آپ کو پیسے بھی نہ دینے پڑے لوگوں کو اتنی خوشی ہوتی ارے یہ اس بچے نے یا اس انسان نے ہم سے پوچھ نے کی کوسیز کی تو دوستو پوچھ کے تو دیکھو کہ لوگ پریز آپ کمنٹ کریں اور آپ ٹاپک بھی ٹائپ کر سکتے ہیں تو کس ٹاپک میں دوبارہ مجھے بات کرنے چیز میں تو دوستو کیا ہے کہ کبھی کبھی جب فری کی انفرمیشن ہوتی ہے تو اتنا ایفیکٹیب نہیں ہوتی رہے راکیس ہیں وہاں ٹورنٹو سو کہنا سے بات کر رہے ہیں آج جا کے وہاں بیٹھے وہاں سے بولتے نہیں دوستو یہی چیزیں بہت بہت پیسے اور کوچنگ لے کے سکھائی جاتی ہیں یہ اگر پروجیکٹ ہوتا کیا دوستو کہ ہم پروجیکٹ اپنی کمپنی میں ہوتے ہیں وہاں کے لئے پروجیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم اپنی فیملی کا پروجیکٹ لینا یا اپنا پرسنل پروجیکٹ کرنا بھول جاتے ہیں اور جندگی یہی کرتے کرتے ایک دن ایسے مور پیاد آتی کہ اچانک ہم اسی سال کے اپنے آپ کو پاتے ہیں لگتا سب کچھ ختم ہو گیا تو دوستو اس کا انتظار نہ کریں پھر سے سنگ مانوز دیویدی کیم اتا ساردندو دیویدی ریکہ وشنی شمید غریوال بینط کمار وشکرما پال دانجو بیگ بیگ کمار رجنی آریا مانوز دیویدی جیفری بیگ 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 کمار انور کوریشی شنیدی کمار دیگی پرشن سری واشتو ریچ آرون سید دلی آرپ آشان مشرا منوز دیویدی جیفری دیویدی جیفری بیگ 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 ریپ سو دوستو آج کا طاپک تھا can you afford to become rich yes of course and you say yes and then I here explain five steps to become rich in any part of your life پیسا ہوسکتا health سکتا دوستو کوئی بھی area ہو سکتی ہے تو اس کے ہم نے پانچ steps یہاں پہ explain کی ہیں پہلا step کیا تھا what exactly you want to be very very specific and second step why that particular area you want to be rich so what is your why and the third one reach out who is your idol who has done that and the fourth get all the information and steps and the guidelines and the coaching from that gentleman or that institution and in the fifth just execute execution me that is the most tough if you want to go heaven you have to die so you have to die so you have to be rich by be clear if why it is strong how it is so last step execution it is easy to go because you دوستوں یاد ہے جب ہم سکول کالیج میں تھے اور کبھی کبھی ہمیں صبح صبح ہم لوگ دورنے جاتے تھے تو کچھ دوست بنا لیتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے یا یہاں پہ بھی ہیں جم جاتے ہیں یا بیڈمنٹن کھیلتے تو اپنے پارٹنر رکھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا جب جانے کے دل نہیں بھی کرتا کوئی دوست آ کے آپ کے سامنے کار سے آ کے بولتا ہے راکیس لیٹس گو تو آپ نچ آ کے بھی جاتے ہیں تو دوستوں ایک آنٹ پیل اکاؤنٹ بیلٹی پارٹنر کسی کو بھی بنا سکتے ہیں وہ پیڑ ہو سکتا ہے وہ فری ہو سکتا ہے یا کسی ساتھ بول سکتے ہیں کہ چلیے چلو میں سندیب تیاغی جی کا نام لے لیتا ہوں ہمارے اتنے پروہاوشالی آدمی ہیتنی دو لوگ جنگیاں چینز کر رہے ہیں آپ سندیب تیاغی جی سے آپ بول دیجئے سندیب تیاغی جی میں ایک میشن پر نکلا ہوں اور یہ چیزیں مجھے معلوم کرنی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اکاؤنٹ بیلٹی پارٹنر رہے ہیں اور ہر ویک ہم میں چیک کریں کہ ہم نے وہ چیز کی کی نہیں کی اور جس ویک کا بھی ٹارکٹ آپ نہ کر پائیں تو کیا کریں کہ سو ڈالر سندیب جی کی جو بھی چیریٹی ہو اس کے نام سے چیک ان کو پہلے سے ہی دے دیں بینا ڈیٹ کے سندیب جی وہ ڈیٹ اسی دن کی ڈال کو جمع کر دیں گے کہنے مطلب ایک پینالٹی ہو گئی تو دوستو سب چیزیں بڑی آسان ہے لیکن ایوری تھی نیڈ کائنڈ آفیروں سم ڈسیپلین سو دوستو میری تو عادت ہے میں بولتا ہوں تو اور جب آپ لوگ سامنے ہو تو بولتا ہی جاتا ہوں تو ماف کھیجے گا اور ہمیں کیا کہتے ہیں کہ شویطہ شوامی جی نے جوائن کیا اور نرمل سندو جی نے جوائن کیا سامی لوگوں کے لیے اور دوستو کچھ بھی اس میں اچھا لگا ہو تو you can share with whom you care ہمیں سامنے بولتا ہوں کہ اس میں اتنی اچھی چیزیں میں نے بولی ہوئی بہت کسی کی life change کر سکتی ہے دوستو جہاں پہ بھی وہ بینہ ہچک اور اپنے facebook timeline پہ یا جہاں پہ بھی آپ share کر سکتے ہیں اور دوستو اتنی ساری چیزیں بات کرتا ہوں پورے دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں اگر آپ مجھ سے reach out کرنا چاہیں گے میرے پاس بھی limited time ہوتا ہے لیکن میں 15 minute 20 minute میں آپ سے خود میں فون پہ call کروں گا اور آپ سے بات کروں گا لیکن اس میں کوئی ایک چیز آپ رکھیں ڈسکس کرنے کے لئے کہ راکیش جی i want help in this particular field and i'll be more than happy طورنت مجھے ہوگا میں بتا دوں گا نہیں میں پڑھ کے جہیں سے بھی آپ کو make sure کر دوں گا کہ اس چیز کا آپ کو میں solution یا طریقہ ضرور بتا دوں گا تو مجھ تک اگر reach کرنا چاہیں تو سیدھے google میں جا کے راکیش مشرا on fire type کر دیں یا راکیش مشرا طورنٹو type کر دیں تو یا کچھ نہیں تو میرے کوئی ایمیل لکھ سکتے ہیں youreachrakes at gmail.com y-o-u-r-e-a-c-h rakesh r-a-k-e-s-h at gmail.com youreachrakes at gmail.com one word یا کہیں پہ بھی facebook کے میرے سندھے میں جا کے just reach out to me and i will be more than happy دوستوں یاد رکھنا کہ میرا اپنا جو ہوائی جندگی کا ہے i decided to become a billionaire not the money wise reaching out to billion people before my last breath اور آپ سب وہ ہمارے billionaire club کا کے میمبر ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ آتے ہیں اور میرے کو سنتے ہیں آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں اور جو آپ کے feedback ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو انہی شبنوں کے شاہد دوستوں آپ کا یہ دوست راکیش مشرا طورنٹو سے آپ سے اب ودا لیتا ہے اس وعدے کے ساتھ کی ہم اگلے شو موار کو انڈین ٹائم 8 ایم ہم پھر سے کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ میں ہم آپ سے پھر سے جڑیں گے اور کچھ آپ کو ماتیویشن بھائیں گے دوستوں دیکھ تو نہیں شکتا آپ کو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ کا دوست یہاں سے طورنٹو سے آپ کو سلیوٹ کرتا ہے پوری دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں پلیز شیئر کریں اور میرے میسیس کو میرے آپ 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 مجھے جیسے کی میری میسیس آگے بڑھے میری جو سٹیگل سین میری جو کہانی ہے جو جرنی ہے میں شیئر کرتا ہوں دوسرے کی دوسرے میں آپ کاسا ہیوگ چاہیے سو تکیو مجھے 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 سالتیو ویڈیو 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 بیو بیو